وفی عرصات القیامة الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤہ اشد بیاضا من اللبن و احلا من العسل آنیته عدد نجوم السماء و طوله شہر و عرضه شہر من يشرب منه شربتا لا يضمأ بعدها ابدا وفی عرصات القیامة اور قیامت کے میدان میں عرصات عرصہ کی جمع بتایا تھا ہم نے وسیع میدان جس میں کوئی امارت نہ ہو حشر کے میدان میں کوئی امارت نہیں ہوگی تو قیامت کے میدان میں حوض بھی ہے الحوض حوض معنی وہ جگہ جو پانی سے بھری ہو پانی کے اجتماع کی جگہ المورود جس پر وارد ہوا جائے گا جس پر لوگ وارد ہوں گے اس حوض کا پانی پینے کے لیے وہ حوض کاثر ہے لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اس امت کا خاصہ جسے بعد روایتوں میں گستنت میں کلام ہے کہ ہر نبی کا حوض ہوگا مگر وہ حدیث ضعیف ہے مگر صحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ یہ حوض رسول اللہ علیہ وسلم کا ہوگا پورے میدانِ معاشر میں کوئی پانی کا قطرہ نظر نہیں آئے گا صرف اس حوض میں پانی ہوگا اور وہ سب کی ضرورت ہوگی رمائے کہ ماؤہو اشد و بیاض من اللبن ادھ حوض کاثر کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا و احلا من العصل اور شہد سے بڑھ کر میٹھا ہوگا آنیتہو عدد رجوم السما اور اس کے جو برطن ہیں جو گلاس کہہ لیجئے جو اس کے پیمانے کہہ لیجئے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے بطولہو شہرن اس کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے بقدر ہوگی بارضہو شہرن اس کی چوڑائی بھی ایک مہینے کی مسافت کے بقدر ہوگی من یہ شرب منہو شربتن جس شخص کو اس حوض سے ایک گھونٹ نصیب ہو گیا لا يزم و بعدہ آبادہ اسے کبھی پیاس نہیں لگی یعنی جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو اور وہ دن بھی پچاس ہزار سال کے برابر ہے ایک طویل دن میں اس کو پیاس نہیں لگے گی اگر ایک گھونٹ بھی اس کو نصیب ہو گیا یقیناً یہ ایک نعمت عظمہ ہے جو حاصل ہوگی اور یہ بات نوڑ کر لو کہ یہ صرف لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ کے بیارے حبیب کی اتباع کرنے والے ہیں بدلتی لوگوں کو حوضِ قوثر کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگی جائیں گے ضرور حوضِ قوثر کی طرف بڑا ایک جم گٹا ہے اللہ کے نبی مستعید ہوں گے ان کو پانی پیش کرنے کے لئے مگر جمعیل امین ان کو دھکے دے کر دور کرتے حوضِ قوثر تک پہنچنے سے پہلے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اللہ کے پیارے پر فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں ان کو آنے دو کیوں روکا جا رہے ہیں جمعیل امین فرمائیں گے انہاک اللہ تدری ما احدثو بعدکا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدتے دین میں شامل کی بدتی لوگ ہیں اور یہ حوضِ قوثر کے پانی کے مستحق نہیں ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حریص کامیابی کے حریص جب یہ سنیں گے کہ یہ بدتی ٹولا ہے فرمائیں گے سوہکن سوہکن لمن غیر عفادی جنہوں نے میرے بعد میں دین کو تدیل کیا انہیں مجھ سے دور کر دو میری نگاہوں سے ان کو ہٹا دو دور کر دو انہیں آپ قیامت کے دن گناہگاروں کی سفارش کریں گے ان کے بارے میں مطالبہ کریں گے دور کر دو انہیں ہٹا دو ان کو میرے سامنے سے یہ بدع دو اور اس کا ایک انتہائی کڑوہ انجام اس لیے جو زندگی ہماری ہے اس کو اللہ کے نبی کی سنت پر لگا دو سنت پر چلاؤ ہر عمل نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق کو ایک بصیرت پیدا کرو میرے بھائیو یہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم تجربوں میں قربان کر دیں بلکہ یہ ایک ہی زندگی ہے اور ایک ہی بار تعلق قائم کرنا ہے جو ایک ہی صورت میں قابل خبول ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی تباہ ہو اللہ پاک توفیق عطا فرما دے ابن قیم کا قول ہے کہ احادیث حوض کی حدیثیں حوض کاثر کی حدیثیں میرے پاس چالیس صحابہ سے موجود ہیں ان صندوں کو میں نے تلاش کیا تو چالیس صحابہ سے وہ حدیثیں مجھے ملی ان میں سے اکثر حدیثیں صحیح جی